بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زریعہ جناز کے تازہ ترین ریٹ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں امید ہے آپ سب کی عید کی چھوٹیاں اچھی گزری ہوں گی مارکیٹ جو ہے آج مکمل طور پر اوپن ہو چکی ہے اللہ کرے ایک اچھی بارش آج ہے بارش کی ایک ہمیں توقع ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اجناز کے ریٹ کی بات کریں تو عید کے بعد ریٹس بھی دماکہ دار رہنے والے ہیں اس وقت مجموعی طور پر مکی مارکیٹ جو ہے کافی سرگرم نظر آ رہی ہے کافی مقدار میں مکی منڈیوں میں اب آنا شروع ہو چکی ہے گندم کے حوالے سے بات کریں تو گندم کے رائیول ابھی بھی سلو ہے جس کی وجہ سے گندم مارکیٹ میں ایک بڑے جمپ کی توقع ہم کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جناز کے ریٹ آج گندم سے گندم کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر پنجابی گھلہ منڈیوں کے اندر کمز کا مارکیٹ چھبیس او روپیا اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو ساڑھ ستائی سو روپیا گندم آج فروخت ہوئی ہے گندم کے رائیول انتہائی کم ہے لیکن مارکیٹ کافی مضبوط چل رہی ہے مارکیٹ آنے والے دنوں میں بہت بڑا جمپ لے سکتی ہے گندم مارکیٹ میں زبردست تیزی کے توقع بلکل ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں منجی اور مکی کے حوالے سے تو چاول مارکیٹ میں دھماکے دار تیزی جاری ہے چاول مارکیٹ میں بڑی زبردست تیزی کے وجہ سے منجی مارکیٹ میں بھی تیزی آ چکی ہے تو اگر ریٹ کی بات کریں تو اس وقت مجموعی طور پر کائنات جو ہے دوبارہ پانچ ہزار پی کی طرف چل پڑی ہے آج بھی مارکیٹ پنتالیس سو روپے سے لے کے ساڑے ہٹالیس سو روپے تک رہی جبکہ پندرہ جنو اور سونہ بانوے کی بات کریں تو بیالیس سو روپے سے لے کے چالیس سو روپے تک فروخت ہوئی جبکہ چاول کی بات کریں تو چاول کے ریٹ اس وقت آٹھ ہزار پانچ سو روپے سے لے کے گیارہ ہزار پی تک مختلف کالٹی کے ساپ سے چاول کے ریٹ پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں مکہی کے حوالے سے تو مکہی مارکیٹ میں زبردست تیزی کا سسلہ جاری ہے رفان فیڈ مل برپور جو ہے اس وقت گندم مکی خرداری کر رہا ہے اس وقت اگر ریٹ کی بات کریں تو نئی مکی مارکیٹ کے اندر موسٹر کے ساپ سے اٹھارہ سو روپے سے لے کے بائیس سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے جبکہ فیڈ ریٹ کی بات کریں تو آج پچاس روپے مزید تیزی کے ساتھ رفان نے بھی ریٹ بائیس سو روپے کر دیا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تل اور تلی کے حوالے سے تو نئی تل اور تلی بھی مارکیٹ میں تقریباً پندرہ بیس یا ایک مینے بعد آنا شروع ہو جائیں گے لیکن آج اگر ریٹ کی بات کریں تو چودہ ہزار پیسے لے کے سولہ ہزار دو سو روپے تک جو ہے تل فروخت تو ہو چکے ہیں لال جوار کی بات کریں تو لال جوار کی مارکیٹ میں بڑی زبردست تیزی کا سسلہ جاری ہے عید کے پہلے سے ہی مارکیٹ میں تیزی اب بھی تیزی بنی ہوئی ہے چورتالیس سو روپے سے لے کے پانچ ہزار ایک سو روپے تک جو ہیں لال جوار مارکیٹ کے اندر فروخت ہو رہی ہے تو اجناز کی مارکیٹ میں فیل لال بڑی زبردست تیزی کا سسلہ جاری ہے خاد مارکیٹ ویسے کرش کر رہی ہے خادوں کے ریٹ اس ٹیم نیچے آ رہے ہیں کیونکہ خادوں کی ڈیمارڈ نہیں بن رہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کسان اور ساکیوں کے لیے کافی بڑا ہمیں ریلیف دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ تھی اب تک کی تعدادرین خبریں تعدادرین ریٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشاءاللہ مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک زرکیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر زرکیا کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ